بہت شکریہ آپ سب کا ہمارے سار شان مسود موجود ہیں دو چھوٹی سی ریکویسٹیں ایک تو کینڈلی اپنے سیل فون سائلنڈ موٹ پہ کرلیں دوسرا سوالات روپیٹ نہ کری گا تاکہ ہر کسی کو موقع مل سکے بہت شکریہ پہلا سوال جو جی بھئی آپ سے شکریہ السلام علیکم شان علیکم شان شان کیسے ڈسکرائب کریں گے اور کیسے سمپ کریں گے یہ پاکستان کے ڈاکیس نائن ڈیرز ہیں ہوم کرکٹ میں آہ پییڑیڈ آف تھری ڈیکیڈز ہم نے نہیں دیکھا کہ کبھی اس طرح کے اپ وزیشن سے پاکستان اتنا فلیٹ گیا ہو اس کا آپ کیسے سمپ کریں گے اور آپ اپنی کیپٹن سی کا فیوچر کیسے دیکھتے ہیں کیپنگ ان مائنڈ انگلینڈ اور ساؤھ ایفرک آپ کا نیکس اپوزیشن ہے جی جو جی بھائی ا Rosenheim ہم یہ نہیں کہہ سکتے اس طریقے کی opposition. I think opposition کو respect دینا چاہیے ان کی ہر opposition کی اپنی qualities ہوتی ہیں اور بنگلہ دیش کی ایک quality تھی کہ ان کا جو discipline تھا دونوں test matches میں وہ ہم سے زیادہ تھا. ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا ہوگا ہم نے کیا غلطیاں کی اور ہم نے کافی غلطیاں کی ہیں اس سیریز میں I think ایک جو reality جو سامنے آئی ہے جو test cricket کی demand ہے in terms of fitness چاہے وہ mental ہو چاہے وہ physical ہو وہ چار اور پانچ دن کی ہوتی ہے اور I think ہم نے کافی بار اس سیریز میں دکھایا ہے کہ وہ ایک چیز ہے جس پہ ہمیں کام کرنا ہوگا اس پہ کوئی fact نہیں ہے وہ کیسے کریں گے I think ایک چیز ہمیں accept کرنی ہوگی جب ہم دس مہینے بعد test matches کھیلیں گے بیچ میں red ball cricket نہیں ہوگی I think ان چیزوں پہ ہمیں کام کرنا ہوگا personally, individually جو بھی لڑکوں کی fitness ہے کیونکہ دیکھیں پانچ دن میں ہم نے پہلے match میں چار fast bowlers اس لیے کھلائے تھے کیونکہ ہم سمجھتے تھے کہ تین پہ load کافی ہوگا اور جب ہم نے وہ چیز تین پہ کی دوسرے test matches میں تو دونوں innings میں unfortunately ایک ایک fast bowler ہمارے پاس نہیں رہا تو یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں دیکھنی ہوں گی bowling department میں, batting department میں I think ایک story ہے جو even جب میں نہیں کھیلتا تھا پاکستان کے لیے ایک چیز پہ ہمیں کام کرنا ہوگا کہ جب بھی second innings میں جو third or fourth innings ہوتی ہمارے اوپر ذرا pressure آتا ہے اس چیز پہ ہمیں کام کرنا ہوگا ہمارا اگر collapse ہوتا ہے تو بہت زیادہ collapse ہوتا ہے اگر آپ دونوں first innings دیکھیں دونوں بار ہم toss آرے دونوں بار weather تھا دونوں بار pitch میں کچھ نہ کچھ تھا ہم نے پہلے match میں 448 کی ہے دوسرے match میں ہم نے 274 کی اور وہ pitch کی reflection جب ان کے 26 پہ 6 out تھے وہ pitch کی reflection تھی اس pitch پہ ہم نے پہلے batting کر کے 274 کی ہے تو positive signs یہ تھے کہ ہم نے bowling اور batting میں starts بہت اچھے کی ہیں لیکن over آپ کو 4-5 days یہ آپ کی fitness پہ یہ آپ کی mental toughness پہ یہ ان چیزوں پر آ جاتا ہے اور یہ وہ چیز ہے جو پاکستان cricket کو کام کرنا ہوگا secondly دیکھیں میں نے کبھی بھی میں نے جو یہ job accept کی ہے وہ کی ہے کہ ہم کو changes کریں جو میرا ایک belief ہے جو team کا ایک belief ہے ہم وہ چیزیں try کریں اگر اس میں security کی بات آتی ہے مجھے security کی بالکل بھی کوئی tension نہیں ہے میرا ایک مقصد ہے کہ اگر میں belief کرتا ہوں کہ یہ team اس direction میں جا سکتی ہے اس طریقے سے کھیل سکتی ہے تو اگر میرا failure بھی اس direction میں پاکستان کو لے جائے میں خوش ہوں گا تو میں اس چیز سے میں اس پہ hold بالکل نہیں رکھنا چاہتا جو بھی جتنا بھی مجھے time ملے گا میں شکر ادا کر کے وہ time کروں گا اور پوری اپنی effort دوں گا جتنی دے سکتا ہوں شان آپ نے آپ نے آسٹریلیا میں جب کپٹن سی پہلی دفعہ اس کپٹن گئے تھے تو آپ نے بات کی تھی دومیسٹک کرکٹ کی اور ریڈ بالکرکٹ کی کنسیسٹنٹلی ملنا تو چونکہ پاکستان کو پچھلے چھے ساتھ مہینے میں نہیں ملی لیکن ایک ایک سپکٹیشن تھی کہ پاکستان کی شاید بیسلائن ایک لیول آف قوالیٹی ہے کہ ایک ایک ہوم پاکستان کی شاید بیسلائن تو آپ یہ تھوڑے سا سپرائز ہوئے کہ وہ کافی وہ جو جو گوڑ پراؤگرس ایک لحاظت تھی وہ کچھ ہاتھ تک بیکسلائیڈ کر گئی ہے and how do you give confidence to your players to your team and even to the management کہ آگے جو انگلینڈ اور ساؤت آفرکا کے خلاف تیسٹ آ رہے ہیں اس میں اس میں جو تیسٹ آ رہے ہیں اس میں پاکستان can be competitive دیکھیں یہ اچھا سوال ہے اور اس کو اس کو ذرا ابجیکٹیو لی دیکھنا چاہیے اور جو میری جو میرا اس میں تھوڑ پروسسس ہے اگر ایک بار کرتے ہیں آپ کہتے ہیں اچھے انگاریجنگ سائن ہے اگلے میں جاتے ہیں دوسری بار ہوتا ہے تیسری بار ہوتا ہے but I think اگر ہم Melbourne تیسٹ سے لے کے Perth کا سائٹ پہ رکھ دیں Perth I think ہم کافی کنونسنگ لی ہا رہے تھے اس میں ہمیں ٹائم لگا تھا ٹیسٹ میچ میں اجسٹ کرنے کو Melbourne Sydney دونوں پنڈی کے ٹیسٹ میچز میچ ہمارے ہاتھ میں آیا اور ہم نے پھر میچ ہمارا جو کمانڈ تھا وہ میچ کا نکلے تو I think یہ ایک چیز ہے جس میں ہمیں کام کرنا ہوگا اس کو انکاریجنگ سائنس ہے I think it's turning more towards something جس میں جس میں ہم ابھی اتنے اچھے نہیں ہیں اور ہمیں اس کو بہتر کرنا ہوگا تو اب بہتر کیا کرنا ہوگا دیکھیں جو ٹیسٹ میچ ہے وہ چار دن یا پانچ دن اتنی ہی انٹینسٹی مانگتا ہے جب ایک opposition کو آپ ایک کورنر میں کرتے ہو تو آپ کو make sure کرنا ہوگا کہ آپ اس ٹیم کو بالکل ہی سائٹ پہ کر دو چاہے وہ آسٹریلیا چاہے وہ بنگلہ دیش ہو I think I think answer تو ابھی تک سیم ہے ان ٹرمز کہ ہم کونسی mistake کر رہے ہیں دوسری بات دیکھیں opposition کو کبھی underestimate نہیں کرنا چاہیے جو انہوں نے کرکٹ کھیلیا جس situation سے اگر ان کے آپ اپنے آپ کو ان کے پاؤں میں رکھے دیکھیں تو چھبیس سے چھے پہ وہ match میں واپس آئے ہیں یا جو پہلا match تھا جس میں ہماری ٹو ٹو فورٹی کی lead تھی جب ہم نے ان کے پانچ آؤٹ کر دیا تھے وہاں سے وہ واپس آئے ہیں تو opposition کو credit ضرور دینا چاہیے لیکن دیکھیں ہماری غلطی ہمارے سامنے ہمارے لیے بہت encouraging signs ہیں لیکن لیکن دیکھیں red ball کی reality یہ ہوگی ہم بنگلہ دیش کو نہیں دیکھ سکتے اگر آپ بنگلہ دیش کو بھی دیکھ رہے ہیں تو اگر میں آپ کو ان کی batting line up بھی گنوا دوں ان کے تین تین ایسے player ہیں جو اسی اسی test matches کھیلے ہیں ان کے لتن داس میدی 40 40 اور test matches کھیلے ہیں ہمارے اندر وہ چیز تب ہی آئے گی جب آپ کو red ball کا اتنا ہی exposure اور experience ملے گا ہمیں اپنے stocks بنانے ہوں گے stocks ہم اس کو کیسے آگے لے چلیں بیرام کازی Hey Shaan this is بیرام کازی from grass roots pro sports commiserations on the loss of course so two questions right one is that Jason Gillespie yesterday mentioned that Naseem Shah is fit so what was the rationale on resting him because Pakistan had Bangladesh at 26 for 6 right and Naseem is someone who is known to and your field settings when Mehdi and Liton were batting got a bit defensive the field spread out a bit so how do you want to explain that because I felt that they were attacking anyway so why not just put some pressure on look I think you have to build stocks when it comes to fast bowling and test cricket I think we seen it in this match playing three fast bowlers we the reason unfortunately if I had it my way before I had it my way but if I had the opportunity again maybe we would have split Naseem and Shaheen between the two tests because you have to be fair to them Shaheen has played a lot of cricket over the last few years right and he has played all three formats Naseem has just come back from injury his last test match was against New Zealand in Karachi so you have to look at the overall health we're going into a huge season we have the domestic one day cup we have England test matches we have white ball cricket we have South Africa and West Indies test matches so you have to look at the whole picture and then we also thought that we kept Naseem in the 12th we might have had Hamza gave us a left arm angle because we were missing that with Shaheen so there was a lot of thought that went on to it it's never easy resting your two premier ballers but we also keep about building other players up right how are we going to build other players up when we're going to throw them into the international circuit so when you throw Khuram Shahzad Mir Hamza and Mohammed Ali into international games that's the only way they're going to develop like we've said Mir Hamza played his last game 10 months ago even though he played the last two test matches Mohamed Ali hasn't played for a while Khuram Shahzad played at Perth then got injured hasn't really played only had a couple of games on the Shaheen tour in Australia which is completely different we had our slippers we had our catchers we look at their strengths I know that point back can feel very defensive but we used to do that with Travis head we used to do that with Mitchell Marsh because those are two batsmen that play a lot in that region and when they play a lot in that region they also have the tendency of hitting it to that fielder so it's you just don't want to give free boundaries as well when you're attacking with the ball because when you're attacking with the ball you can spray it around a bit so there was some of match that think that thank you sir I disagree I think I think balling effort that we tried and tried and and unfortunately there was available and I think if you our feelings I had two catches off side and two catches لیک سائٹ پہ لئے ویٹھے ہم نے کافی چیزیں آج ٹرائے کی ہیں آم آئی ٹھنک جہاں ہم سے ٹیسٹ میٹ سلپ ہوا ہے وہ وہی سے ہوا ہے جہاں ٹوینٹی سکس ور سکس تھے بنگلہ دیش اور وہاں میں ایک وکٹ اور چاہیے تھی آم تو آئی ٹھنک آج کا جو افرٹ تھا ہم نے کافی ٹرائے کی ہے کچھ چیزیں ہمارے فیور میں نہیں گئیں ایجز ہوئے ہیں آپ ہر جگہ فیلڈر نہیں رکھ سکتے کوشش یہ ہی ہوتی ہے کہ جتنا میکسیمائز کر سکو ہم نے کافی آم آن آرثیڈاکس پوزیشنز میں بھی ہم نے فیلڈرز رکھنے کی کوشش کی ہے میر حمز اور محمد علی نے پندرہ پندرہ آور کی ہیں بالکل ریسٹ نہیں کی ہے تیسرے فاس بولر کا لوڈ کور کی ہے عبرار نے ایک انٹ سے بال کی ہے تو آج آج وہ چیز تھی جس میں رنز ہم کہہ سکتے ہیں تھوڑے شورٹ تھے یا ہم ایسا بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ انٹینسٹی ایون کل شام آنی چاہیے تھی کہ جو ہم نے فورٹی ٹو رنز دی ہیں سات آور میں آم ای ٹھنک انٹرنیشنل کرکٹ میں ہمیں اس چیز پہ کام کرنا ہوگا کہ ایون لیکن اپ این ڈاون ہوتا ہے ای ٹھنک یہ میں نے ایک چیز نوٹ کی اپ این ڈاون ہوتا رہ گا جذبات سے نہیں چلنا کرکٹ کا پروسس آپ نے مینٹین رکھنا کرکٹ کا پروسس ڈیمانڈ یہی کہتا ہے کہ جب نیو بال ہوتی ہے تو آپ نے اس کو اچھی جگہ پہ کرنا ہے جو کل ہم نے ای ٹھنک فورٹی ٹو رنز کھائے تھے آم وہ ایک چیز تھی جو ایز ایسا سائیڈ انیکسیپٹیبل ہے شان شان رسول میرا نام شکیل عوانہ میرا تعلق جنگ روپ سے ہے میں سارا اور اس کی یہ بتائیے کہ آپ نے ریڈ بال کی جو بات کی کیا آپ کی نکامی میں ریڈ بال کا استعمال مطلب ٹریس کرکٹ کم سے کم ہونا آپ کی نکامی کی وجوہات ہیں ایسا یہ اول ہے دوسرا ایسا یہ ہے آپ کی ٹیم سیلیکشن میں کتنی چلتی ہے اور آخر میں یہ بتائیے کیا آپ قوم سے معافی مانگیں گے اتی بردہ شکست پر یا آپ کے پاس دوسری چوائیس استیفہ بھی ہے آپ نے دو سوال کہتے ہیں آپ نے تین پوچھ لیا میں بھول گیا ہوں پہلا کیا تھا دیکھیں سر ٹیسٹ کرکٹ جو ہے اگر اٹھمیٹ فورمیٹ ایک گیم کا اور اس میں اس میں آپ کو ایکسپیرینس چاہی ہے آپ اپنی ٹیم کے آپ ٹیسٹ میچز نکال کے دیکھ لیں اوورال نمبر نمبر اف ٹیسٹ میچز اور کتنے ٹائم میں ہم کھیلتے ہیں یہ ایک چیز ہے جو as a nation ہمیں اس چیز پہ کام کرنا ہوگا ہمیں زیادہ test cricket کھیلنی ہوگی ہمیں domestic میں زیادہ red ball cricket کھیلنی ہوگی جو format آپ کھیلیں گے آپ کو اس کے plays آپ کو ملیں گے ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ t20 competition کھیلیں اور آپ کو اس سے test کا player ملے second سوال selection میں sir very grateful جو selectors کے ساتھ جب پوری squad select ہوئی ہے جب team management ہوتی ہے جب playing 11 کی بات ہوتی ہے تو ہم لوگ ایک اس کو democratic اس سے دیکھتے ہیں ہم ساری چیزیں ہم اس کو consider کرتے ہیں جیسے آپ نے پہلے test میں دیکھا ہم کافی clear تھے کہ ہم نے کونسی playing 11 کھلانی تھی second test میں obviously کیونکہ وہ چار دن کا ہو گیا تھا weather اس میں آیا تھا کہ ہم دوسر spinner کھلائیں یا ہم چار fastballers کھلائیں ہم نے اس میں time لیا ہم نے بالکل آخری وقت وہ decision لیا تو selection میں بھی say بالکل ہے flexibility بھی ہے اور دیکھیں ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ best possible decision لیں اور کبھی کبھار وہ چیز غلط ہوگی انسان ہے at the end of the day اور جہاں تک آپ نے بولی میں نے پچھلے test میں بھی کہا تھا جو بھی ہار ہوگی جو بھی شکست ہوگی اس کی responsibility لوں گا ہم apologize کرتے ہیں قوم سے پچھلے match میں بھی کیا تھا ابھی بھی کریں گے بہت دیکھیں بات بات یہ ہے کہ ہم نے نام ضرف کار بے گئے ایکس پرکس نیوز سے ہوئے ہیں عظم کو اب کب تک سپورٹ کرتے رہیں گے دیکھیں جہاں تک profession کی بات ہے ہم سب professional ہیں ہم لوگ کرکٹ کھیل رہے ہیں بات بات ہے ہم چاہ رہے ہیں کہ پاکستان کی کرکٹ بہتر ہو اس میں میرا کوئی مفاد نہیں ہے اس میں میں نہیں چاہتا کہ میرے لیے کچھ ہو میں کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کی ٹیم کیسے آگے بڑھے آپ red ball کرکٹ میں اگر بہتر ہونا ہے تو آپ نے red ball کرکٹ کی preparation کرنی ہے آپ science پڑھ کے maths کا paper نہیں دے سکتے یہ professionalism یہی ہوتا ہے اگر آپ maths کا exam ہے تو آپ maths کے لیے پڑھیں گے تو کوشش یہ ہے کہ ہم مل کے red ball کرکٹ کیسے پاکستان کی بہتر کر سکتے ہیں یہ کوئی excuse میں نہیں دے رہا ہاریں ہماری غلطی ہے ہاتھ کھڑا کرتے ہیں بات ہو رہی ہے کہ ہم اس کو بہتر کیسے کر سکتے ہیں secondly کسی بھی پلیئر کی دیکھیں ہماری بات ہے کہ ہم consistency کیسے لاسکتے ہیں selection میں کیونکہ آپ آپ کو failures برداشت کرنے پڑیں گے players کے اور اسے بابر آزم کی بات نہیں ہے کسی بھی آپ پلیئر پہ رکھیں آپ جتنا consistent chance دیں گے تب ہی player بہتر ہوگا آپ کو کوشش کرنی ہے کہ آپ کہاں کہاں آپ کو وہ player مل سکتا ہے flexible رہنے کہ current form میں آپ کو لگ رہا ہے کہ بھائی یہ player ہے ابھی آپ کے پاس تو وہی میں بات کر رہا تھا کہ اس وقت ہم red ball cricket بھی نہیں کھیل رہے ہمارا کوئی red ball season بھی نہیں ہو رہا کہ ہم کہیں وہ یہ player form میں اس player کو replace کر کے اس player کو لا سکتے ہیں اس وقت ہمارے پاس وہ squad ہے جو ہم نے Australia لے کر گئے تھے جو پچھلے red ball season میں پاکستان کے لیے domestically successful تھا اگر اس وقت red ball season چل رہا ہوتا تو ہمارام سے ایک policy create کر سکتے تھے اگر ہمیں لگتا کسی player کو rest کی ضرورت تھی کسی player کو form میں واپس آنے کی ضرورت تھی آپ کہتے ہیں آپ جا کے first class cricket کھیلیں ہم اس وقت اس کو کھیلاتے ہیں جو ہمیں لگ رہا ہے کہ یہ ان conditions میں ہمیں runs کر کے دے دے تو صرف اس کی یہ بات ہے شان بلا شبہ کرکڑے کھیل ہے اور کھیل میں ہارجیت ہوتی ہے problem یہ ہے کہ ہم کھیل کو زندگی اور زندگی کو کھیل سمجھتے ہیں لیکن اس کھیل میں تواتر کے ساتھ قوم کو اچھی خبریں نہیں مل رہی آپ نے ملبرن کی پرت کی بات کی پھر آپ نے آپ دیکھیں آپ کے سامنے ہی ہے جو tour انگلینڈ کا ہوا ورن کپ ہوا پہلا ٹیسٹ ہوا دوسرا ٹیسٹ ہوا کب تک آپ experiences کرتے رہیں گے کب تک آپ غلطیوں سے سیکھ پائیں گے اور کب تک قوم یہ کہے گی کہ ہم سمجھے گی کہ آپ لوگ نے غلطیوں سے آپ سیکھ لیا ہے thank you sir اچھا سوال ہے sir دیکھیں کوشش کر رہے ہیں ہار بالکل acceptable نہیں ہے میں پھر کہہ رہا ہوں یہ کوئی excuse نہیں ہے کہ ہم یہ series آ رہے ہیں ہم یہ series جیتنی چاہیے تھی اس میں ہم نے غلطیاں کی ہیں but ہماری responsibility ہے as cricketers اور I think ہم سب کو اس چیز پہ کام کرنے اور ہم کر رہے ہیں میں بالکل honestly آپ سے کہہ رہا ہوں کہ کوششیں یہی ہوئی ہیں کہ even as a test side دیکھیں میں بھی test side کی بات کر سکتا ہوں کہ ہم کیسے آگے جا سکتے ہیں ہم نے کوشش کی کہ ہم کچھ چینجز کریں ہم نے playing conditions میں چینج کرنے کی کوشش کی ہم نے playing ہم نے squad میں کوشش کی کہ ہم چینج کریں ہم نے playing eleven میں کوشش کی کہ ہم اسے چینج کریں ہم نے style of play میں تھوڑی سی کوشش کی لیکن دیکھیں کوئی بھی نئی چیز ہوتی ہے اس کو time لگتا ہے اس میں failures آتے ہیں کوشش یہ ہے کہ یہ چیز سعی ڈائریکشن میں جائے نمبر ون سٹیپ یہ ہے جی ہارے ہیں مایوسی ہے بٹ کچھ اچھی چیزیں بھی ہوئی ہیں سیریز میں کچھ ایسی performances ہوئی ہیں از ای ٹیم جو آپ آگے لے کے جا سکتے ہیں تو کوشش پھر میں کہتا ہوں کہ loss جو ہے بالکل acceptable نہیں ہے بٹ کششیں ضرور ہیں کہ ہم اس چیز کو کیسے بہتر کر سکتے ہیں سلام علیکم شان بھئی شان بھی اگر ریسن پاس میں ہم دیکھیں تو پاکستان کریل بورڈ میں کافی کانٹروورسی سامنے آئی ہیں چیئرمن تبدیل کوچس تبدیل کپٹن تبدیل ورلڈ کپ میں جو ہے ڈبیکل ہمارا وہ سامنے ہے سب کے کیا آپ کو لگتے کہ اس کیمپ میں وہ پریشر وہ کہیں نہ کہیں جو ہے وہ افیکٹ کر رہے ہیں اور دوسرا زائر سی بات ہے بابر آزم جو ہیں وہ میڈل آرڈر میں بہت ایک ان کا امپورٹنٹ رول ہے آپ کی ان سے بات ہوئی ہے کیا ٹکنیک میں مسئلہ ہے کوئی کانفیڈنس ان کا شیک ہوئے ہوئے کوئی ان کی آپ کے آپ کے ساتھ ون ٹو ان اگر بات ہوئی ہو دیکھیں چینجز ہوتی رہی ہیں اور بسی چینجز مشکل ہوتی ہیں یہ نہیں کہوں گا کہ کوئی چیز غلط ہوئی ہے چینج تو ایک نیچرل چیز ہے لائف میں ہر دن الگ ہوتا ہے ٹیسٹ میچ میں اب دیکھیں چینج الگ ہوتا ہے اور ایس پلیرز آپ کو چینجز کے ساتھ ایڈجس کرنا ہوتا ہے اس وقت میں یہ کہ کہ سکتا ہوں کہ جو ہم اس سیریز میں گئے ہیں نیا کوچ آئے ہیں بہت اوویسلی ایک پرسپیکٹیف سے گئے ہیں کہ ہم کس طریقے سے اس ریڈ بال ٹیم کو بہتر کر سکیں اور میں آپ کو گیرنٹی دے سکتا ہوں کہ پوری کوشش ہی اس وقت یہ ہے کہ کس طریقے سے دیکھیں کبھی کبھار آپ کو بڑی پکچر دیکھنی ہوتی ہے اس وقت جو چیز ہے جس پہ ہمیں کام کرنا ہے کہ ہم نے ٹیسٹ کرکٹ کس طریقے سے کھیلنی ہے جو ٹیسٹ کرکٹ کی ریکوائرمنٹس ہیں جب تک ہم ٹیسٹ کرکٹ کی ریکوائرمنٹس پوری نہیں کریں گے ہم ٹیسٹ کرکٹ اچھی نہیں کھیلیں گے اور وہ چیز ریزلٹ میں ریفلیکٹ ہوگی جو ریفلیکٹ ہوئی ہے اس وقت اس وقت ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ آگے جو ٹیسٹ میچز آ رہے ہیں آگے جو ٹیسٹ سیزن آ رہا ہے ہم اپنی ریڈ بال کی ٹیم آگے کیسے بیلڈ کر سکتے ہیں کیسے وہ سٹاک آف بولرز بیلڈ کر سکتے ہیں کیسے بیٹسمن بیلڈ کر سکتے ہیں کیسے آگے کے پلیئرز بیلڈ کر سکتے ہیں بٹ ایسے ٹیم ہم کس طریقے سے اپنے آپ کو آگے لے کے جا سکتے ہیں کیونکہ دیکھیں ٹیسٹ کرکٹ تف ہے ٹیسٹ کرکٹ میں کوئی بھی آپ کو آسان ٹیسٹ میچ نہیں ملے گا دیکھیں جہا تک آپ نے بابر آزم کی بات کی کسی بھی بیٹسمن کے لیے رنز کرنسی ہوتی ہے رنز سے موڈ اوپر نیچے ہوتا ہے آپ کسی بھی بیٹسمن سے پوچھیں وہ جب سو پہ بھی آؤٹ ہوگا ڈیرھ سو پہ بھی آؤٹ ہوگا وہ کبھی خوش نہیں ہوگا تو بابر آزم نے اتنے رنز کی ہیں اکرس ہول فارمیٹس کہ ایک ایک حیبیچول چیز تھی تو جب تھوڑا سا رٹ آتا ہے آپ کے مائنڈ میں پلے کرتا ہے بٹ آم ای ٹھنگ بیس چیز یہی ہوگی کہ آپ کا جو process ہے آپ کی جو main چیز ہے دیکھیں runs up at the end of the day control نہیں کر سکتے بٹ جو آپ کی process ہے جو آپ کی مینت ہے اور جو آپ کی سوچ ہے وہ آپ control کر سکتے ہیں تو ام پریٹی شور آپ اگر دیکھتے ہیں سب سے زیادہ وہی اپنے گیم پہ کام کرتا ہے تو matter of time ہوتا ہے اب وہ time جتنا جلدی آئے گا اتنا بہتر ہوگا پاکستان ٹیم کے لیے تو وہی چیز ہے کسی بھی بیٹسمن کے لیے runs ایک بیٹسمن کی سوچ اوپر نیچے ضرور کر سکتا شاید ابو باکر بین تلت سپٹیمبر 2023 انوارڈ بہت ملٹیپل ایمبارسنگ دیویٹس پاکستان کے حصے میں آئی اور اس میں سب ایک ان سب دیویٹس میں ایک چیز کامن ہے کہ پاکستان وہ میچس جیت سکتا تھا اسیو سید اس ویل انکلوڑنگ آج کا میچ اسیٹ ایسیٹ ایسیٹا منٹل بلوکیج ہے اس کے علاوہ کوئی ڈیفیٹیڈ مائنڈ سٹ 24 سپٹیمبر 24 ہو گیا اچھا آپ اس وقت سے بات کر رہے ہیں اچھا نہیں آپ نے دو میچس بولا تو میں کنفیوز ہو گیا تھوڑا دیکھیں میں نے میں نے بات کی تیسٹ رکیٹ کی تیسٹ رکیٹ میں پھر اسی بات پہ واپس آؤں گا تیسٹ رکیٹ کی ڈیمانڈ ایلگ ہے ہم نے over one days two days even three days ہم نے وہ چیز شو کی ہے کہ ہمارے اندر وہ سکل ہے وہ ٹیسٹ رکیٹ ڈیمانڈ کرتا ہے پانچ دن کی mental اور فیزیکل فٹنس mental اور فیزیکل آپ کی اجیلیٹی آپ کا ایٹیٹیوٹ پانچ دن آپ کا کنسسٹنٹ رہنا چاہیے اس لئے وہ ٹیسٹ رکیٹ کہلاتا ہے تو یہ وہ چیز ہے جس پہ ہمیں کام کرنا ہوگا چاہے وہ بیٹنگ ہو چاہے وہ بولنگ ہو چاہے وہ فیلڈنگ ہو کیونکہ دیکھیں گیم ایسی بدلتا ہے ایک کیچ اٹھ سکتا ہے ایک سپل غلط ہو سکتا ہے ایک چھوٹا سا کولیپس ہو سکتا ہے بیٹنگ میں ایتنگ یہی وہ چیزیں اور یہ وہ چیزیں ایسی آئیں گی کہ جب ہم اپنی فیزیکل اور منٹل فیٹنس پہ بیتری لائیں گے اسلام علیکم شان محمد عزاز پاک پیشن پچھلے دس دن میں ہم سب نے اس بارے میں بہت بات کر لی ہے کہ پچ کیسی تھی بالنگ اچھی نہیں کی بیٹنگ اچھی نہیں کی ساری خرابیوں کے بارے میں ہم نے بات کر لی ہے جس چیز کی اوپر بات نہیں ہوئی زیادہ تر وہ یہ ہے کہ اس گین کے جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ سٹیک ہولڈرز ہیں وہ فینز ہیں اور فینز جب تک پاکستان کریٹی ٹیم کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں آپ لوگ کو پتا ہے کہ وہ کتنے زیادہ لائل ہو کے سپورٹ کرتے ہیں چاہے جیسے بھی پرفارمنس ہو تو اس وقت جو تھوڑے سے حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ جو موسٹ لائل فینز بھی ہیں پاکستان کی وہ بھی بہت زیادہ آپ لوگ سے کہلیں کہ ناراض ہیں اور ایک درہ سے they're not even following the scores on مکھی آئی تھی sorry they're not even following the scores on online so کیسے آپ لوگ ان کا بروسہ دوبارہ جیتیں گے اور آپ کو مکھی آئی تھی بلیف مکھی آئی تھی سوڑی ایک درہ سے بیٹی سوڑی پاکستان اس کے آپ کو جو لوگوں کا پیار ملتا ہے اور مجھے اس میں کم ہی نہیں نظر آئیے اور ناراضگی ہو سکتی ہے سر آپ اپنے گھر میں آپ کا بیٹا اگر اچھے ریزلٹس نہ لائے کوئی شرارت کرے آپ اس سے ناراض ہوں گے لیکن کبھی بھی آپ اس کو چھوڑ نہیں سکتے تو پیار تو ہمیشہ کریں گے نا تو ہمیں فین سے پیار ہمیشہ ملے اور ملتا رہے گا خوشی اس بات کی ہوتی ہے کہ گراؤنڈ میں لوگ آتے ہیں اس ویدر میں آتے ہیں ایک پکچر لینے کے لیے ایک آرٹوگراف لینے کے لیے جتنا وہ اپنا دن کہہ سکتے زائے کرتے ہیں یہ تو یہ تو ایک کرکیٹر کے لیے ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے پھر آپ سے کہا ریزلٹ آپ نے بالکل صحیح بات کی ریزلٹ بالکل unacceptable لیکن سیکنڈلی میں نے نہ کبھی پچ کو بلیم کی ہے میں نے نہ کبھی اپنے اپنی ٹیم کو بلیم کی ہے یہ چیز ہے جو ہمیں collectively کرنی ہوگی دیکھیں پچ دونوں ٹیم کے لیے ٹھیک ہے ہم نے کوشش کی کہ ہم پاکستان کی ہوم ٹرکٹ میں پچ چینج کریں یہ ہی اگر ہم تھوڑی فلائٹ وکٹ بناتے جیت پھر اگر انگلینڈ سے اگر یہی چیز ہم لے آتے تو پھر وہی بات ہوتی کہ پھر سے فلائٹ وکٹ آگئی ہیں یہ ہوگی ہم نے کوچھ چینج کرنے کی کوشش کی اور اس میں ناکامی ہوئی ہمیں نظر آرہ ہے کہ ہمیں امپروومنٹ کدھر کرنے کی ضرورت ہے اگر آپ فر انسٹنس دیکھیں خورم شہزاد نے یا میر حمزہ نے جو انیشل سپل کی ہے اگر بہت بڑی بات ہے یا ٹو سیونٹی فور جو ہم نے پہلے دن کی ہے ہم ٹوس ہارے ہیں بارش پورے دن ہوئی ہے اگلے دن سیدھا قویز اتریں اور نائن فورٹی فائف کو میچ شروع ہو گیا اگر کرکٹ کی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جو بہت میٹر کرتی ہیں ہم نے کسی چیز کو بلیم نہیں کیا جہاں تک پرفورمنس کی بات ہے ہماری رسپونس بلیٹی ہے اور ہمیں اس پہ کام کرنا نے جواب دیا تھا وہ تسلی بخش نہیں پھر سوال دوھرا دیتی ہوں وہی پوچھ نا چاہ رہی ہوں میٹ سٹارٹ ہونے سے پہلے کہا جاتا ہے ٹیم اچھی فارم میں ہے موریل بہت زیادہ ہائی ہے لیکن جیسے ہی ٹیم ڈراؤنڈ کے اندر جاتی ہے وہ موریل نظر نہیں آتا ٹیم ایفرٹ بہت کم نظر آتی ہے تو کیا وجہ ہے کمی کہاں پر ہے کیونکہ ویدر کنڈیشن تو بنگلہ دیش کے لیے بھی سیم ہی تھی جو آپ کے لیے تھی تو موریل کیوں ٹیم کا ڈاؤن تھا اور وہ ایفرٹ کیوں نظر نہیں آئے کبھی بھی ایک کنڈیشن دونوں کے لیے سیم نہیں ہوتی کنڈیشن دیفرن ہوتی ہیں کبھی آپ فرس ڈے پہ بیٹنگ کریں گے دوسری ٹیم سیکنڈ ڈے پہ بیٹنگ کرے گی کبھی آپ پانچ دن بیٹنگ کریں گے دوسری ٹیم پانچ دن بیٹنگ نہیں کرے گی تو یہ ڈیفرنٹ چیزیں ہوتی ہیں کرکٹ کی اور یہ جب آپ پورا اپنا کریئر دیکھتے ہیں یا دو تین سال کا ایک وہ سپین آئی میچز کا سپین نکالتے ہیں تو یہ چیز برابر ہوتی ہے بٹ اس اس میں کوئی کوئی موریل کی کمی تھی یا کوئی آم آپ کہہ لیں کی کمی تھی جہاں لیک تھی وہ ہماری ایگزیکیوشن تھی اور کچھ کرنچ مومنٹ سے دونوں میچز میں جہاں ہماری ٹیم ٹاپ پر تھی اور جہاں میں دوسری ٹیم کو بلکل ہی کیا کہتے ہیں ایک سائیٹ پر کرنا چاہیے تھا وہاں ہم سے فیلیر ہوئے کہ وہ چیزیں ہم نہیں کر سکے آپی لیتونی کن پیچھے میں کل کچھ سے پیچھتا ہایتے ہیں؟ میں نکتا ہے کہ میں یہاں تک کرنے کیلئے کے لیتونی Innovation سنتکتا ہے پر آپ پیچھا ہوجاتے ہیں جیب کمی مسائلے ملنا یا روز بھی کچھ کے لیتونے کس کی پیچھے سیاستے ہیں کیا چاہتا ہے پر آپ پیچھے ہیں کیا پر آپ پیچھے ہیں کی کچھتا ہے اس کی پیچھے ہیں کھولٹا ہے بھی نکتا ہے کیا ہتی سیدوں ، ہم شرورانست کیا تکتا ہے مجھے ہر آپ طورة گقار اور پچھلے دو دن سے یہ کافی افوائیں گردش ہیں کہ آپ اسطیفہ دے رہے ہیں نہیں سر اسی کوئی چیز نہیں ہے نہیں نہیں کوئی مسئلہ نہیں کوئی مسئلہ نہیں اسی کوئی چیز نہیں ہے سر وہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے میں ایک وہ بھی آئے تھا کہ شاہین کے میں نے کندے پہ ہاتھ رکھا تھا اور اس نے ہٹا دیا تو وہ مجھ سے ناراض نہیں ہوئے تھے بچارے کو بول لگا تھا رانہ کا میں نے اسی جگہ پہ ہاتھ رکھ دیا تھا پھر ایک آئے تھا کہ میں گلیسپی پہ غصہ ہوا وہاں وہ میں گلیسپی پہ غصہ نہیں تھا ہمارا بول باہر گیا جو سیکنڈ نیو بول تھا اس کو سفر آٹ وورز ہوئے تھے ٹھیک ہے وہ باہر گیا لتنداز نے چھکا مارا تو جب وہ بول واپس آگیا صرف پانچ منٹ کا فرق تھا جو انہوں نے ہمیں بول دیا تھا وہ اس سے کئی اوور پرانا تھا وہ اٹھارہ اننس اوور پرانا تھا اور ہمارا آٹ اوور بول پرانا تھا تو ہم کہہ رہے تھے ہمیں نیا بول اس سے بہتر دینا چاہیے تو اس چیز کی کمپلین کر رہا تھا اس میں استیفہ بھی آگیا اس میں شاہین سے پھڑا بھی آگیا ایسی کوئی بات نہیں ہے اس لئے کوشش یہی کرتے ہیں کہ اسپیشلی جب میچز ہو رہے ہوتے ہیں سوشل میڈیا کم دیکھیں کبھی کبھار وہ لوگ میسیجز بھی آ جاتے ہیں کہ بھئی یہ بات صحیح ہے نہیں ہے بالکل صحیح نہیں ہے اسلام علیکم بکار احمد سپورٹس کریس سے اچھا آپ نے بات کی ابھی کہ ڈومیسٹک کرکٹ کی ہمارے لئے بڑی امپورٹنٹ ہے تو کیا ہمیں یہ پوری سائٹ اب آنے والے ڈومیسٹک سیزن میں کھیلتی بھی نظر آئے گی ڈومیسٹک سرکٹ میں اور دوسری یہ کہ جو ایز کیپٹن آپ نے اس پوری سیریز سے کیا پوزیٹیوز لیے بکار بھائی ہیوڈ ریسپیکٹ فوری یو دیکھیں ڈومیسٹک کرکٹ وہ چیز ہے جو ہم سب کو جب بھی ہمارے پاس ٹائم اویلیبل ہوگا ریڈ بول کرکٹ کی بات ہو رہی ہے جیسے میری کوشش رہی ہے اور دی لازت فیو یئرس تین سال ہو گئے ہیں کہ مجھے الحمدللہ کاؤنٹی کرکٹ سے ایک اپرچونٹی ملی ہے وہاں جا کے ریڈ بول کرکٹ بھی کھیلتے ہیں تھوڑا وہ ریڈ بول کرکٹ کا جو ایک گیپ ہوتا ہے کہ جو آپ آگست سے لے کے سبٹیمبر سے ہمارا سیزن شروع تا ہے سبٹیمبر سے لے کے دیسمبر تک پھر آپ اگلے سبٹیمبر تک نہیں کھیلتے ریڈ بول ڈومیسٹک کی ابھی صرف بات کر رہا ہوں تو وہ چیز ہے تو ایک ایسی چیز ہے جس میں ہم سب کو تھوڑا سا ٹائم سپینڈ کرنا چاہیے وہی بات ہے کہ پریپریشن میں یہ چیزیں کافی کام آتی ہیں اور دیکھیں میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ دیکھیں بگر پکچر میں آپ کو پوزیٹیوز نیگٹیوز دونوں دیکھنے ہوتے ہیں پوزیٹیوز کافی ہیں سکل لیول ایسا ہے ابھی پلیئرز کا جس پہ کام کیا جا سکتا ہے جس پہ آگے لے کے جا سکتے ہیں تھوڑی سی ہم نے پوزیٹیوز یہ تھا کنسسٹنسی دکھائی تھوڑی سی سیلیکشن میں سائم ایوب آئے انہوں نے ابھی بھی گلمسز دکھائیں ایچ ٹیسٹ میچ میں ففٹی کی دیکھیں لیسن یہ ہے جب آپ پچاس کرتے ہیں آپ کو سو بھی کرنا پڑے گا کیونکہ اس پوزیشن میں اور بھی اچھے پلیئرز ہیں جو ویٹ کر رہے ہوتے ہیں بٹ آپ کو ٹیسٹ کرکیٹر ایک بنانے کے لیے آپ کو ایک لیندھ آف ٹائم آپ کو بیٹسمن کو دینا ہوتا ہے جو ہم نے کوشش کی سعود شکیل رزوان کی پارٹنشپ سب سے بڑی بات جو میرے لیے تھی جو میں نے بات کی ہے دونوں فرسٹ اننگز بیٹنگ پرفارمنسز پوزیٹیف تھیں دونوں بار ہم ٹوس ہارے دونوں بار ویدر تھا ایک بار چودہ پہ تین آؤٹ ہوئے ہمارے سعود اور رزوان نے آکے ایک پارٹنشپ لگائی ہم نے ڈیکلیریشن ہم نے فور فورٹی ایٹ پہ کی جو ہم آرام سے اپنا سکور آگے لے کے جا سکتے تھے بٹ ہماری ہمارا فوکس میچ جیتنے پہ تھا وہ چیز بیک فائر ہوئی ہے وہ ہمارا ڈیسیزن تھا ہماری رسپونسیبیلیٹی ہے لیکن ہم نے کوشش ضرور کی اس کے بعد آپ سیکنڈ ٹیسٹ میچ میں دیکھیں ہم نے ٹو سیونٹی فور کی ایک ایسی پچ پہ جس پہ جب دوسری ٹیم آپ تب ہی پچ کو جج کرتے ہو جب دونوں ٹیمیں بیٹنگ کر لیتی ہیں تو جب ہم نے ان کو ٹوینٹی سکس پہ سکس کیا باتا تو لگ رہا تھا کہ بھئی ٹو سیونٹی فور ایک اچھا سکور ہے تو کافی پوزیٹیوز ہیں لیکن دیکھیں ٹیسٹ میچ کرکٹ کی ہرش ریالیٹیز یہ ہیں کہ آپ کو کنسسٹنٹ رہنا ہوگا چار پانچ دن اور آپ کو کنسسٹنٹ رہنا ہوگا اگر جیسے تین ٹیسٹ میچ کی سیریز ہے دو ٹیسٹ میچ کی سیریز ہے تو دس پندرہ دن وہ کنسسٹنسی نظر آنی ہوگی جو بنگلہ دیش میں نظر آئی ہے جو ہم میں نظر نہیں آئی شان بھائی آسیم ریاض کیٹو ٹیلیویزن سے میرا تعلق ہے میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ ہمارے آٹھ بیٹر جو ہیں وہ وکٹ کے پیچھے آؤٹ ہو گئے ہیں اگریشن دکھاتے ہوئے اور باڈی سے دور جو ہے وہ آؤٹ ہو گئے وہ جس میں آپ خود بھی شامل ہیں یہ بتا دیجئے گا کہ سر کہیں پہ ٹیکنیک کا ایشو ہے بیٹرز کا اس حوالے سے تھوڑا سا بس بتا دیں سر ٹیکنیک کبھی بھی کسی کرکیٹر کی پرفیکٹ نہیں ہوتی اور دیکھیں آؤٹ ہوتے ہیں بیٹسمن خود اپنی مسٹیک ریالائز کرتا ہے یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ آپ ہاں ایک ایک ٹرینڈ ہوتا ہے آپ کا ایک ایس انڈیویجیل بیٹسمن آپ پوری ٹیم نہیں دیکھ سکتا ہے انڈیویجیل بیٹسمن آپ کا ایک ٹرینڈ ہوتا ہے آپ اس پہ ضرور کام کرتے ہیں بٹ دیکھیں یہ سیریز تھی جس میں اسسسٹنس تھی فاس بولس کی لیکن آپ کو رنز بھی کرنے تھے آپ کو بولس پہ پریشر بھی ڈالنا تھا اگر آپ پریشر نہیں ڈالیں گے تو پھر فیلڈ اوپر ہوگی بولر کے پاس مومنٹم ہوگا اور پھر آپ آؤٹ ہوتے روگا اگر آپ رزوان کی بیٹنگ دیکھیں تو رزوان فر انسنس ہمارا بیس بیٹسمن تھا وہ بھی سلپس میں آؤٹ ہوئے لیکن اس نے ادھا رنز بھی کافی کی ہیں ایک آت کیچ بھی چھٹا کر لیکن اس نے رنز پھر بھی کی ہیں تو ایس ای بیٹسمن آپ کو دیکھنا ہوتا ہے کنڈیشنز کو ان کنڈیشنز پہ اس بال پہ رنز بھی ہو رہے تھے اس بال پہ وکٹ بھی آ رہی تھی تو یہ ایک ایسی چیز ہے جو آپ کو کنڈیشنز کے ساب سے انیلائز کرنا ہوتا ہے ہاں جہاں ٹرینڈ ہو وہاں آپ کو از ای بیٹسمن رسپونسیبیلیٹی لینی چاہیے کہ اس ٹرینڈ کو آپ روکیں کہ بار بار آپ ادھر آؤٹ ہو رہے ہو سر ہمیشہ دیکھیں نیا دن ہوتا ہے نئی اپرچونیٹی ہوتی ہے اب جو پاسٹ میں ہوا ہے وہ پاسٹ میں ہوا ہے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ہم اپنی غلطیوں سے کیسے سیکھیں گے اور ان کو آگے کیسے لے کے جائیں گے تینکیو سر تینکیو